پیارے عزیز دوستو اللہ تبارک بطالہ کے صفاتی ناموں کا ایک مبارک وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت گھر کے اندر کسی بھی قسم کی بیماری ہو یعنی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں جتنے بھی لوگ ہیں دو چار آٹھ دس جتے بھی گھر میں لوگ ہو اس گھر میں کوئی بھی بیمار ہے یا گھر کا کوئی بھی شخص کسی بھی طریقی پریشانی میں ہے تو وہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ تبارک بطالہ اللہ اپنی رحمت سے شفاہ دھا فرمائے گا اور اگر کوئی تنگ دستی ہے گھر میں کسی معاملے میں بھی رزق کے معاملے میں دولت یا کاروبار کے معاملے میں تنگی یا پھر دشواری پیش آ رہی ہے اللہ رب العزت ایسی دشواری کو بھی اپنی رحمت سے اس تنگی کو بھی دور فرما دے گا تو پیارے عزیز دوستو ہم آپ کی بارگہ میں ہمیشہ ایک اچھی اور سچی ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ سبھی لوگ بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی رشدار ہیں آپ کے دوست احباب یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے بے پنہا محبت پیدا ہو جائے گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں جو لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے جو لوگ آپ کی طرف ایک نظر دیکھتے بھی نہیں ہیں جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی فرما برداری کرنے لگیں گے اس کے علاوہ پیارے عزیز دوستو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے یا پھر خود آپ ہی جانتے ہیں یہ بات تیسرے بندے کو تو نہیں پتانا کہ آپ کی کیا پرشانی ہے تو اس پرشانی کا تصور کر کے آپ لوگ جو بھی پرشانی ہے آپ کی آپ یہ وزیفہ اس پرشانی کا تصور کر کے کریں تو انشاءاللہ اس پرشانی کو بھی اللہ رب العزت دور فرما دے گا اب آپ لوگ یہ وزیفہ سمجھ لیں چھوٹا سا آسان سا وزیفہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد مختصر سے اللہ تبارک بطالہ کے دو نام ہیں یا حنانو یا منانو آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے ان دونوں ناموں کا وزیفہ پہلے بھی کیا ہو ان دونوں ناموں کو آپ لوگ سو مرتبہ پڑھیں یعنی کہ ایک تسبیح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے کس طرح سے یہ ایک بار ہوا ہے یہ دو بار ہوا اس طرح سے پوری ایک مکمل تسبیح پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ آخر میں آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں یہ وزیفہ انشاءاللہ آپ کا یہاں پر مکمل ہو جائے گا یہ پیارے عزیز دوستو روزانہ آپ لوگوں کو ایک تسبیح انہی ناموں کی پڑھنی ہے چاہے تو آپ لوگ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد پڑھیں رات دن سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد چوبیس گھنٹے میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے چاہے آپ لوگوں کے گھر میں بیماری ہو بیماری سے آپ لوگ نجات کی دعا مانگیں آپ کے گھر میں تنگ دستی ہو تنگ دستی سے نجات کی دعا مانگیں رزق کی تنگی ہے آپ لوگ اس کے لئے دعا مانگیں اولاد نافرمان ہے بات نہیں سنتی ہے اولاد کو فرما بردار بنانی کے لئے دعا مانگیں یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہو جو بھی آپ کا پرشانی ہو جو بھی آپ کے حاجت ہو جو کی کسی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہ ہو صرف اللہ رب العزت اور آپ کے بیچ کا وہ مسئلہ ہو تو آپ لوگ اس کی دعا مانگیں یاری عزیز دوستو کچھ ایسی چیزوں ہوتی ہیں جو گھر کا جو بڑا ہوتا ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے جو گھر کا مکھیہ ہوتا ہے اسے کہیں ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو وہ اپنے گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کر سکتا کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا نہ ہی اپنی بی بی سے نہ اپنے بچوں سے نہ ہی اپنے قریبی رشداروں سے شیئر کر سکتا ہے تو وہ شخص بھی اسی ناموں کی یعنی یا حنانو یا منانو کی ایک تسبیح پڑھے جووز گھنٹے میں یعنی پورے ایک دن میں صرف ایک تسبیح پڑھے انشاءاللہ اس کی برقص سے یہ جو تکلیفیں ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں یہ جو غم ہیں انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائیں گے بیماری ہوگی تو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی تنگ دستی ہوگی تو اس سے بھی نجات ملے گی اولاد اگر کہنا نہیں مان رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کی فرماوردار بن جائے گی اور ایسی کوئی پریشانی ہو جس کا آپ لوگ کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس طرح سے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ میرے اور تیرے درمیان کا معاملہ ہے میرے اس معاملے کی تو کفالت فرما اس کا حل نکال میرے لئے انشاءاللہ اس وظیفے کی برقص سے آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اللہ تبارک بتالہ آپ سبھی لوگوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق اتب فرمائے ماہ رمضان المبارک کا بڑا ہی بہترین مہینہ ہے اس مہینے میں ہمارے گھروں میں تمام لوگوں کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین اللہ حمم آمین دل سے اس ویڈیو پر اکلائے کر کے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی